کراچی میں شہرہ فیصل پر عوامی مرکز کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں مدارس کے طلبہ قندوس کے شہدہ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کشمیر کے شہدہ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اور ان کے لیے تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے شہرہ فیصل پر موجود ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے لیکن کوئی ٹریفک بلوک نہیں ہے ان کا مقصد امت مسلمہ کو بیدار کرنا ہے اور امت میں یہ شعور اور بیداری لانا ہے کہ تمام مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ ساتھ بچیاں بھی یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ موجود ہیں لیکن یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور بچے اپنے بھائیوں سے اظہار ہے یکجہتی پر مشتمل پہنا فلیکس اور ہاتھ سے لکھے ہوئے چارٹ لے کر یہاں پر موجود ہیں اور یہ قطار کلومیٹرز تک چلی گئی ہے اور مدارس کے طلبہ جوک درجوک اس میں موجود ہیں اور تلاوت کلام پاک پڑھ رہے ہیں یہ ویڈیو کراچی سے آپ کو سات اپریل بروز ہفتہ پانچ بجے دن بھیجی جا رہی ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ پوری امت مسلمہ میں پھیلا دیں تاکہ مسلمانوں میں شعور اجاگر ہو بیداری بڑھے اور ہم سب کے سب ایک جسم اور ایک جسد بن کر امت میں ہونے والے کسی بھی ظلم کو اپنے آپ پر ظلم محسوس کرتے ہوئے گردانتے اور مانتے ہوئے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں فجزاک اللہ احسن الجزا سلام ہیں ان حضرات کو جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور مدارس کے طلبہ کو لے کر آئے ہزاروں کی دادات میں ٹریفک یہاں سے گزر رہی ہے پاکستانی جھنڈے لے کر طلبہ کھڑے ہیں سب کو نظر آ رہے ہیں کسی نے کسی کو تنگ نہیں کیا تاحد نظر یہاں لوگ ہی لوگ ہیں